ایک ہی کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو سکول والے ڈرائنگ دیتے ہیں تو جاندار کی وہ تصویر بناتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ویسے تو جاندار کی تصویر بنانا منع ہے اور ایک آئیڈیل سیچویشن یہی ہے کہ سکول والے جاندار کی تصویر نہ دیں بے جان چیزوں کی تصویریں دیں بنانے کے لیے اسی کو ڈرائنگ برکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب نہ سکول والے شریعت کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ان کو کچھ چیز کا شعور ہے ایسی صورت میں اگر بچے ان کا کہنا نہ مانے اور ڈرائنگ نہ بنائیں تو لازم بات ہے کہ امتحان نمبر کم آئیں گے اور وہ اس پیپر میں فیل ہو جائیں گے اس لیے بعمر مجبوری چھوٹے بچوں کے لیے ڈرائنگ وغیرہ بنوانا بنانا شرعن جائز ہوگا ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ جو اس کو ایز سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں گریفت کے امکانات ہوں کیونکہ نابالک کی گناہ پر پکڑ نہیں ہوتی اگر بالک اس کو گناہ کروا رہا ہے تو بالک کی پکڑ ہوگی جیسے بہت سی بہنیں جو ہیں بچوں کو پشاپ کراتے ہوئے بلکل خیال نہیں کرتی کعبت اللہ کے روح بیٹھ جاتی ہیں اور بچہ سیدھی دھار ادھر کو مار رہا ہوتا ہے کعبت اللہ کی طرف اور یہ مکروع تحریمی لکھا ہے یعنی بالغان کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرتے ہوئے کعبت اللہ کے طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا بنا کیا ہے اور اب بچوں کو پشاپ کروا رہے ہیں اسے طرف کر کے تو یہ یقنی سے بات ہے بچہ تو قسروار نہیں بڑا قسروار ہوگا اس طرح فقہہ نے واضح لکھا کہ اگر کوئی لڑکے کو جو چھوٹا بچہ ہے لڑکے کو سونے کی انگوٹی پہنا دے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنی امت کے مردوں پر حرام فرمایا اور یہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کو پینا رہے ہیں تو یہ بچہ تو مکلف نہیں ہے بڑے گناہ گار ہوں گے اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے